ارے خوشیاں بھی کبھی مانگ کر لی جاتی ہیں کیا؟ اگر آپ مانگ بھی لے نا تو وہ خوشی کبھی آپ کو سکون دے ہی نہیں پائے گے میں ہمیشہ سے مانگتا آیا یا تو کسی سے رشتہ بنایا ہی نہیں اور اگر بنا لیا تو اسے کھونے سے بہت زیادہ ڈرتا تھا اور ہمیشہ ہی میرے عزیز مجھ سے اتنی بری طرح سے بچڑے کہ میرے ہاتھ میں صرف ان کی یاد رہی اور یوں ایک عمر تک مجھے لگتا رہا تاکہ میری خوشیاں کچھ ہی مخصوص لوگوں تک محدود ہیں میں اپنے رشتوں کو بچانے کے لیے روتا رہا تڑپتا رہا منتیں کرتا رہا سماجتیں کرتا رہا اگر پھر بھی کہیں نہ کہیں تو بچھڑنا ہوتا ہے نا اور پھر ایسے بچھڑنے کو ذات کی زلالت ہی تو کہا جاتا ہے بھلا ہم کسی کو اس کی مرضی کے بغیر کیسے روک سکتے ہیں کیسے اسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ چلو ہماری خوشیوں کا حصہ بنو بھلا خوشیاں بھی کبھی کسی سے مانگ کر لی جا سکتی ہیں کیا شاید کبھی بھی نہیں یہ تو نصیبوں سے ملتی ہیں بچھڑنے والوں کو بچھڑنا ہی ہوتا ہے آج نہیں تو کل سہی جب بچھڑنے والوں کی لمبی فہرست بن گئی ہر چاہنے والا توڑ کر چلا گیا تب سمجھ آئی اپنی خوشیاں لوگوں سے وابستہ نہ رکھیں اپنی ذات کو سمجھو اسے دوسروں کی جھولی میں گرانا چھوڑ دو ورنہ خالی ہاتھ رہ جاؤ گے